جی فرنڈز آپ اگر کوئی بھی کیمرہ یوز کر رہے ہیں اے سیریز مطلب اے سکس تھاؤزنڈ سے لے کے اے سکسٹی سکس ہنڈرڈ تک دوسرے نمبر پہ زی وی اگر ٹین اور سونی کے جو یہ چھوٹے میررلیس کیمرہ ہیں وہ کوئی بھی یوز کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تقریباً سیم ایک جیسے ہی لنزز یوز ہوتے ہیں تو میں آپ کو بیسٹ ہی لنزز بتاتا ہوں کہ تین یہ ایسے لنزز ہیں اس کے ساتھ آپ کا ہر طرح کا کام ہو جائے گا ہم جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے والے لنز سے یہ لنز وہ ہے جو کیمرہ کے ساتھ آتا ہے یہ لازمی ہم بائے کریں یہ بہت اچھا لنز ہے اور یہ ایزی ہے آپ کو ویڈنگ شوٹس میں آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے کوئی ایسی اپنا ٹریول ویڈیوز بنانی ہے ان کاموں کے لیے یہ لنز پرفیکٹ ہے یہ چھوٹا سا لنز ہے دیکھیں آگے سے اوپن کریں تو اتنا سا آتا ہے چھوٹا سا بہت مایکرو سا مینی سا لنز ہے بہت لائٹ ویڈ ہے اس طرف اوپن کرتے ہیں تو دیکھیں مضبوط لنز ہے یہ اس کے پائز اپروکشی میٹلی کوئی پاکستانی تھرٹی تھاؤزنڈ کے قریب ہے تو یہاں سے دیکھیں اس طرف سے آپ اسے زوم وائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پکچر کو زوم کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس طرف یہ الائی باڈی آگئی یہ لنز اس طرح سے بہت ہی اچھا لنز ہے پہلے نمبر پہ یہ لنز ہے یہ لنز آگیا زوم وائیڈ سارا کچھ کرے گا اس لنز کا صرف ایک مسئلہ ہے جو تھوڑا پرفیشنل اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو سٹارٹ میں بگنر کے لیے یہ پرفیکٹ ہے اس میں ہے سکسٹین ٹو ففٹی ایم ایم سولہ سے پچاس ایم ایم تک زوم کرے گا مطلب سکسٹین ایم ایم سے ففٹی ایم ایم لیکن آپ سکسٹین پہ جائیں گے تو 3.5 اپرچر ملے گا اور آپ ففٹی ایم ایم پہ جائیں گے تو 5.6 اپرچر ملے گا تو 5.6 اپرچر میں اتنی زیادہ بیگرونڈ بلرڈ نہیں ہوتی ہے کیمرہ بہت زیادہ خود ہی لائٹ کھا جاتا ہے مطلب لنز کھا جاتا ہے بہت زیادہ لائٹ تو اس لیے اس کے بعد جب آپ پروفیشنلز اس سے تھوڑا سا اپگریڈ کریں تو میں آپ کو لنز بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے پہلا لنز کون سا لینا ہے اس کے بعد جی آپ نے سب سے پہلا لنز لینا ہے 30 ایم ایم 30 ایم ایم پرفیکٹ لنز ہے ہر چیز کے لیے یہ پورٹرٹس بڑے اچھے بناتا ہے آپ کی ویڈیو کیونکہ کروپ سنسر ہے یہ کیمرہ تو یہ کیمرہ کروپ سنسر ہیں تو یہ 30 ایم ایم پرفیکٹ لنز ہے زوم پکچر بنانے کے لیے بیک گرونڈ بلر کرنے کے لیے ادھر ہم آتے ہیں تو یہ لنز کی ٹوٹل جو ہے دیمینشن سے یہاں پہ ساری لکھی ہوئی ہیں جیسے یہ 30 ایم ایم ہے لنز 1.4 اپرچر ہے اس کا 1.4 پہ بیک گرونڈ بڑی اچھی بلر آئے گی اور اس کا ڈائے بھی بڑا اچھا ہے اور سائز بھی بڑا پرفیکٹ ہے کہ اس پہ ویڈیو بھی بہت ہی شاندر قسم کی بنتی ہے ٹھیک ہے یہ پہلا لنز ہے جو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ نے بائے کرنا ہے اس کے بعد دوسرا لنز میں آپ کو بتاتا دوسرا لنز ہے یہ 16 ایم ایم ٹھیک ہے اس پہ ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو دیکھیں یہ 16 ایم ایم ہے لنز 16 ایم ایم یہ ایز کمپیر ٹو سائز میں اس سے کافی زیادہ بڑا ہے مطلب اگر ہم 30 ایم ایم کو کمپیر کرتے ہیں اس کے ساتھ تو 30 ایم ایم ہے اور اس میں تھوڑا سا نا سائز میں کافی بڑا ہے یہ لنز 16 ایم ایم آگے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اوپن کر کے اس کا ڈائل تو آگے سے بھی لنز دو ہے نا اچھا خاصا اس کا سائز بڑا ہے 16 ایم ایم کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو وائرڈ اینگل ایمیجز ملیں گی اس میں زوم کچھ بھی نہیں ہوگا صرف وائرڈ اینگل آپ فوٹوز بنا سکتے ہیں اس کے اس طرف آتے ہیں تو سیم ایز ایز ویسی الائی کی باڈی ہے بڑی مضبوط باڈی ہے اس کی لنز کی تو یہاں سے ہم اس کو بند کرتے ہیں تو دیکھیں یہ اس کا ڈائل ہے جو فوکس دی فوکس کرنے کے لیے اور یہاں پر یہ لنز کے اوپر اس کے اوپر بھی سیم ایز ایز اسی طرح ہی ہے 16 ایم ایم 1.4 اپرچر ہے اس کا لنز کا اور یہاں پر ہم آتے ہیں تو دیکھیں 67 ایم ایم اس کا ڈائل ہے کافی بڑا اور سولیڈ قسم کا الائی باڈی لنز ہے مطلب لنز کا اچھا خاصا وزن ہے یہ تین لنزز ہیں 1 2 & 3 یہ کٹ لنز ہے اور یہ وہ لنز ہے اب میں آپ کو ان تینوں میں ایک فرق بتاتا ہوں بہت ہی اہم یہ دیکھیں یہ جو کٹ لنز ہے اس سے آپ فوٹوز بگنر میں اب سٹارٹ میں ٹرائولنگ میں بڑا اچھا یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہر طرح کی فوٹوز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ یہ آگیا اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں 30mm کو آپ زوم نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فکس فوکل لنز ہے پرائم لنز ہے اس کی یہ فائدہ ہے کہ اس کا 1.4 اپرچر ہے 1.4 اپرچر کا مطلب ہے کہ آپ کو بیگرونڈ بہت ہی اچھی قسم کی بلر بیگرونڈز ملے جائیں گی پوٹرٹس میں بڑا اچھا ہے اور یہ لنز بلکل پوٹرٹ لنز کے لیے ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں 16mm 16mm یہ لنز اس کام کے لیے ہے چاہے آپ کی وائیڈ اینگل کی پکچر بنانے کے لیے وائیڈ اینگل اگر آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس کے لیے لنز بہت ہی پرفیکٹ ہے یہ لنز اور 30mm اگر یہ دونوں لنز آپ رکھتے ہیں تو آپ کی کیٹ ایک طرح مکمل ہے آپ کے ہر طرح کا شورٹ آپ بنا سکتے ہیں ہر طرح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں یہ لنز اب اب ان دونوں پر آپ کو ایک پروپر گرپ حاصل ہو جائیں پھر آپ اس لنز کو سیل کر دیں اور فارغ کروائیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ان کیمرہ کے ساتھ کون سے لنز بیسٹ ہیں سونی کے لنز کوائیٹ ایکسپنسف ہیں یہ لنز تھوڑا سے چیپ ہیں اور یہ پرفیکٹ لنز ہیں ہر کام کے ہی ہر طرح کی ایمیج بنانے کے لیے آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اور لنز کے بارے میں کافی انفرمیشن گیدر کر کے میں نے آپ کو دی ہے اگر چینل آپ کو اچھا لگایا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میں نے ڈسکرپشن میں کافی زیادہ لنکس دی ہیں جہاں پہ آپ ڈیفرنٹ ٹائپ سے میرے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ بائے کرنا ہے تو اس کے ایتھنٹک سٹورز بھی میں نے بتائی ہوئے ہیں کہاں سے آپ کس سٹور سے آپ بیسٹ پروڈکٹ لے سکیں ان کی بیٹریز سونی کی کارڈز یہ سب کچھ بڑے اچھے سٹورز ہیں ان کے بارے میں جہاں سے میں خود اپنا ایکیپمنٹ بائے کرتا ہوں وہ بلے آپ کو سٹور کے بارے میں نے سارا نیچے دسکرپشن میں بتایا see you in the next video bye bye موسیقی